اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں اس پکچر میں کون سی مسٹیک ہے بائی دے وے 90% لوگ یہ نہیں بتا پاتے کیا آپ فائنڈ کر سکتے ہیں دوستو وہ مسٹیک یہ ہے کہ جو اس آدمی نے گلاسز پینے ہوئے ہیں ان دونوں کے سائز ڈیفرنٹ ہیں فرینڈز یہاں ایک سائنٹسٹ ہوا کرتا تھا جس کا کسی نے قتل کر دیا مگر مرنے سے پہلے وہ قاتل کا نام لکھ کر گیا ہوا ہے کیا آپ اس قاتل کا نام فائنڈ کر سکتے ہیں اس پکچر میں چلے میں آپ ایک ہنٹ دے دیتا ہوں قتل کرنے والے بندے کا نام ہے کولین اب آپ نے یہ کولین نام سرچ کرنا ہے دوستو یہ بہت ہی زیادہ سمپل تھا کیونکہ میں نے آدھے سے زیادہ آنسر تو آپ کو بتا دیا تھا یہ رہا آنسر کولین فرینڈز آپ کو تین آدمی چیر پر بیٹھے نظر آ رہے ہوں گے اور لیفٹ سائیڈ پہ ایک ڈاگ آپ یہ بتائیں کہ ان تینوں آدمیوں میں سے ڈاگ کا مالک کون ہے اگر آپ ان آدمیوں پہ تھوڑا سا گور کریں تو آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا کہ اس ڈاگ کا مالک کون ہے فرینڈز اس ڈاگ کا مالک ہے سینٹر والا بندہ کیونکہ اس نے کتے کے گلے کا پتا اپنی چیر پر رکھا ہوا ہے اور خود اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے کے گلے میں کوئی پتا ابھی موجود نہیں ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پچر میں کون سی مین مسٹیک ہے اور وہ مسٹیک بلکل صاف واضح نظر بھی آ رہی ہے اگر آپ فٹبال پلئر ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ایزی ہو جائے گا دوستو اس کا انصر بہت ہی سمپل ہے فٹبال گیم میں کوئی بلیو کارڈ نہیں ہوتا اس گیم میں صرف دو ہی کارڈ ہوتے ہیں ریڈ اینڈ ییلو دوستو یہ بہت ہی زیادہ ایزی چیلنج ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ دو شیر نظر آ رہے ہوں گے اس پچر میں ان دو شیروں کے علاوہ دو اور شیر بھی چھپے ہوئے ہیں آپ نے ان دو شیروں کی پچرز کو فائنٹ کرنا ہے اور وہ بلکل صاف صاف نظر بھی آ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ رہے دو شیر لیفٹ اور رائٹ پہ یہ سچ میں بہت ایزی تھا نا دوستو اب بار یہ بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ چیلنج کی اس پچر میں آپ کو تین لڑکے اور ایک لڑکی نظر آ رہی ہوگی اور ان تینوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا لڑکی کا بائی فرینڈ ہے اور آپ نے اس لڑکی کے بائی فرینڈ کو فائنٹ کرنا ہے جی دوستو اگر آپ اس کا بائی فرینڈ ریٹ ٹائی والا سمجھ رہے ہیں تو آپ بلکل غلط سمجھ رہے ہیں یہ بیچارہ ایسا ہی ہے جس سے بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ کیونکہ یہ لیڈیز اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی وہ تو سب سے اینڈ والے بندے رائٹ والے بندے کی طرف دیکھ رہی ہے اور دوسری بات رائٹ والے بندے نے جو کالر پہ پن لگائی ہوئی ہے اور لیڈیز نے جو بریس لیٹ پہنا ہوا ہے وہ دونوں بلکل ایک جیسے ہی ہے بڑھ فرینڈز لیڈیز کا دیکھنے کا انداز بہت ہی ظالم ہے ہے نا دوستو اس پکچر کو گوھر سے دیکھیں یہ دیکھنے میں تو بہت ہی سمپل نظر آ رہی ہے مگر اس پکچر میں دو بہت ہی بڑی مسٹیکس ہیں آپ گیس کریں کہ یہ مسٹیک کون سی ہو سکتی ہیں دوستو اس پکچر میں سب سے جو پہلی مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ چائے پی رہا ہے یہ الٹے کب سے پی رہا ہے یہ بھائی سا پتن کس نیشے میں ہے کس نے کب ہی اُلٹا پکڑا ہوا ہے اور دوسری مسٹیک اس لیڈیز میں ہے جیسا بندہ ویسی ہی بندی یہ عورت اورنج جوس سٹابی شیک والے گلاس میں ہی مکس کر رہی ہے یہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں یہ جوڑی بہت ہی فٹ ہے دوستو اس پکچر کو مطلب ان لڑکیوں کو بھی آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کون سی مسٹیک ہے اور وہ مسٹیک بلکل صاف صاف سامنے نظر بھی آ رہی ہے آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ مسٹیک کون سی ہو سکتی ہے دوستو اس کا انسر یہ ہے اس لڑکی کے بال دیکھیں جھولے کے حساب سے اس کے بال بیک سائیڈ پہ جھولنے چاہیے نہ کہ فرنڈ سائیڈ پہ آگے آنے چاہیے دوستو اس پکچر کو آپ گوھر سے دیکھیں کہ اس پکچر میں کون سی مسٹیک ہے اور اگر آپ گاڑی ٹائیونگ کرنا جانتے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت ہی ضرور یہ مسٹیک فائنڈ کر لینی چاہیے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے یہ بلکل غلط لگا ہوا ہے اس سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہے dead end جبکہ اس پہ کوئی dead end نہیں ہے ساری گاڑیاں آ اور جا رہی ہیں اس روڈ پہ دوستو اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا thank you so much جا کے لا casنõ سبسکے زیادہ